نور ہے اور روشن جہان ہے پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم یہ ہے پیارے رمضان افطار عمر کے ساتھ اور پیارے مہمان دوہزار ساتھ میں کورنگی میں ایک سو پچاس بستروں پر ایک اسپتال کا خیام عمل مہیا اس کا نام تھا انڈس ہاؤسپٹل آج ماشاءاللہ یہ پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے انڈس اسپتال انڈ ہیلتھ نیٹورک اب پاکستان بھر میں اپنے بارہ اسپتالوں پر مشتمل نیٹورک کے ذریعے لاکھوں مستحق مریضوں کو بلا امتیاز اور بلا معافضہ میاری صحت اور نگداش کی سہولیات فرام کر رہا ہے اور صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں متعدد مقامات پر فیزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز اور ریجنل بلڈ سینٹرز اور کمیونٹی ہیل سینٹرز اور پبلک ہیل پروگرامز کے ذریعے اب لوگوں کے جو ایک معاشرے کا غریب فرض ہے طبقہ ہے کم ان کی مالی حیثیت سے تو ان کو بلا معافضہ عالی میار کی جو ہے وہ عدویات اور علاج ان کو یہ فرام کرتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ انڈس ہاسپٹل نیٹورک پندرہ سو پچانوے پندرہ سو پچانوے بستروں پر مہیت ہے بڑی بات ہوتی ہے ون فائیو نائن فائیو یہاں تو آج کل کوویٹ کے لئے سے اسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے ہیں پندرہ سو پچانوے بستروں پر مہیت ہے جس کے تحت مہانہ چار لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج ہوتا ہے جن میں ستر فیصد سے زائد مریض وہ ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں اس وقت میں ہی ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی قابل اترام انڈس ہاسپٹل انڈ ہیلت نیٹورک کے پیڈیریکٹرک سرویسز کے چیئرمن ڈاکٹر محمد فرید الدین صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے ملات الحمدللہ بہت شکریہ اور یہ ہمیں مزید تفسیلات سے آگے کریں گے ساتھ ساتھ میں نے اپنی نیابت کے لیے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح ٹرکٹر جاوید علی فاروقی صاحب ان کو بھی زحمت دیئے کی تشریف فرماؤ ڈرموٹالوجس ہیں گو کہ ان کی غلط دنیا ہے آپ کی غلط دنیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور شہر ہے وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کو کیوں بدلیں تو وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضا کو کیوں بدلیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں انڈرس والے حقیقت ہے نہیں بہت کام کر رہے ہیں ان کے مجھے خوال آتے رہتے ہیں تو ایک مجھے انڈرس ہسپیلٹر کا ایک قول آیا ہے بہت پیارا بہت پیارا قول تھا میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بہت تھا کرتے ہیں اب آپ کے ہاں سے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ہیں جو قول آیا ہے کہ جب ساری عمر گناہوں میں گزار جئے تو اب آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب توبہ صحیح والی کرو گے آؤ انڈرس ہسپیٹل کی مدد کرو مجھے اتنا پیارا لگا وہ مجھے کہ مطلب آج جو دل گناہگار ہو جائے فورا اس پر مدد کے لئے آگے بڑھ جائے یعنی مدد مانگنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں اتیاد دے ڈونیشن دے بتا رہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو توبہ ہی کرنا چاہتے ہو یہ بھی توبہ ہے اسپیٹل کی مدد کرنا بھی توبہ ہے آپ سوچیں اگر یہ جو پی جا میں پہلا پیکیج دکھا دوں پر مدرہ ایک پیکیج دکھائے گا جیرہ موسیقی 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 یہ ہے جناب انڈس ہسپیٹل جو آپ نے دیکھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو مختلف طریقے ہو جائے اللہ تعالی سے وہ دعا یا کلمات بھی کہتا ہے لیکن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے ایک مقام پر آپ نے جواب دیا کہ سلام کرنا اسلام ہے پھر کس نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے کہا کہ لوگوں کھانا کھانا اسلام ہے پھر کس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے تو اب اگر انڈرس ہسپیٹل میں مریضوں کا علاج ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت لوگا اتیاد دے دیئے تو دے دیئے مرنہ انہیں تو اپنا کام کرنا ہے آج میں ان سے کچھ پوچھو گا بھی نام ان کا ہے محمد فرید الدین صاحب اچھا محمد فرید الدین اتار انہوں نے کتاب لکھئے اسرارالعولیہ ان کا بھی خانوادہ بزرگوں سے تعل کریں گا جو فرید الدین آپ کا نام رکھا گیا ہے اور ایسے ہی رکھا جاتا ہے فرید الدین بلکل سی دے دیئے بلکل سید دیئے ایک ہے سید بلکل سید ہے جیسے ہمارے کئی ٹی کے صحابت ڈی جی تھے اب انتقاد کریں زل احمد نزامی صاحب زیڑس نزامی جنہوں نے علیقرد انورسٹی بنائی ان کا بھی نزامی خواجہ نزام ودین والدین اتار رکھا گیا ایسے نام ایسے ہی رکھے جاتے ہیں اب یہ بتائیں کہ کیا آپ صرف کراچی میں ہی ہیں یا دیگر شہروں میں بھی مصروف عمل ہے دیکھیں انڈس ہسپتال میں جو مریض آ رہے ہیں وہ کراچی کے تو آتے ہی آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ سن سے بھی اور اس کے علاوہ پنجاب سے بلوجستان کے پی کے نہ صرف یہ کہ پاکستان بھر سے ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس افغانستان اور ایران سے بھی مریض آتے ہیں تو صرف اور صرف جب یہ ایک انڈس ہسپتال کراچی کے اندر کھولا گیا تو پھر اندازہ ہوا کہ جب یہ مریض ہمارے پاس دوسری جگہوں سے آنے لگے تو پھر اس کے بعد میں کچھ ہمارے کے جو ایک دکٹر باری اور ان کی ساری ٹیم نے مل کر کچھ اس طرح کے فیصلے کیے کہ یہ لوگ پھر تھوڑا پھیلے ہیں اور آگے جگہوں پر بھی گئے جس کے اندر ہم نے ایک تو ہمارا ہسپٹل بدین کے اندر ہے جو انڈس ہسپٹل کا ایک بدین کے اندر ہے اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہمارے اور سنٹرز ہیں جو کہ سندھ کے اندر موجود ہیں لیکن پنجاب کے اندر ہمارے اچھے خاصے ہیں تقریباً سمجھیں کہ صرف اور صرف لاہور کے اندر پانچ ہیں اس کے علاوہ مظفرگڑ کے اندر ہمارے کیمپس ہے بھونگ کے اندر ایک کیمپس ہے ملتان کے اندر ہمارے دو کیمپس ہیں اور اس کے علاوہ ابھی ہمارا جو اور مزید ارادہ وہ انشاءاللہ اور اطلاع بلوچستان اور کے اندر بھی کھولنے کا ہے تو آل ان آل تقریبا ہمارے بارہ تیرہ کے قریب ہمارے میجر سنٹرز ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر ہیں اور اس سے فائدہ سے بھی ہے کہ جو ہمارا پرائیمری ہیلتھ کیر جو دینے کا ہے تاکہ پیشنٹس کو ہم وہیں پر ہی ہم ان کو آگے نہ جانا پڑے اور جہاں پر ان کو ریفرل کے ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر ہم ان کو پھر بڑے سنٹرز کی طرف پھر ہم ان کو دبیجوارتے ہیں لیکن ڈاک ساب اس میں یہ بتائیے ماشاءاللہ اتنا ایکسپینشن اتنا ہی پینٹریشن آپ لوگ کر رہے ہیں فیسلیٹی یہی والی ہے جو ماشاءاللہ کراچی میں آپ لوگ دے رہے ہیں وہ فیسلیٹیٹ تو نہیں کر پا رہے ہوں گے نہیں لیکن اچھل اس میں سنٹرز ہیں میں وہاں اوپی ڈی کرتے ہیں خالی جی جی میں آپ کو بتاہتا ہوں دیکھیں انڈس ہاسپٹل کیا موٹو ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل ویل گف کولٹی کیر اینڈ فری آف کسٹ یہ دو ہمارے بیسک ہمارے موٹوز ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کہیں پر بھی کچھ چیز ہوگا کولٹی کے پر ہماری کوئی کمپرمیزیشن نہیں ہے جو میڈیسن جو ہماری کولٹی یہاں پر ادھر مل رہی ہے وہی ہر جگہ پر ملے گی جو ہمارا کریٹیریہ ڈاکٹرز کا کہ یہ ان کے فیلوشپ ہونی چاہیے ان کا فلاں ہونا چاہیے ان کے یہ ڈگریز ان کی بیسک ہونی چاہیے یہ ان کی کولیفیکشن ہون چاہیے اس سے کمپرمیز نہیں ہے اور دوسری چیز فری آف کسٹ کہ ہم ان سے کوئی چارج نہیں کریں گے ہاں وہ کوئی اگر خود سے دینا چاہے وہ ڈونیشن کے طور پر یا زکاة وہ سب دینا چاہے ضرور دے دیں لیکن ان سے کوئی مانگے کرنے زکاة تو مجھے یہ سمجھ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کیا آپ زکاة اور احتیاط کے ذریعے مریض کی مدد کرنے میں تفریق کیسے کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے جواب بتا دوں کہ ہمارے پاس انڈس ہاسپلٹ لیکن ہے جیسے ہی مریض آتے ہیں اور اپنا ایک کارڈ بنواتے ہیں جو ایک ایمار کارڈ بنتا ہے اس کے فوراں بعد ہمارے پاس وہیں پریساتی ہمارے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کو ایسیس کر لیتے ہیں اور ان کی ایسیسمنٹ ہوتی ہے کہ کیا یہ زکاة کے مستحق ہیں کے نہیں ہیں نمبر بن کیا یہ مسلم ہیں کے نون مسلم ہیں اور اگر مسلم بھی ہیں تو اس میں بھی کیا یہ زکاة دینے کے مستحق ہیں کے نہیں ہیں اور یا یہ کہ اگر خود اگر وہ ٹکلئر کر دیں کہ جی آپ ہمارا علاج زکاة سے نہ کریں جب یہ تمام چیزیں آ جاتی تو ان کے کارڈ کے اوپر یہ منشن ہو جاتا ہے اور جب یہ منشن ہو جاتا ہے جو کہ کہیں سے مریض کے لیے اگر کارڈ کے مطلب مددہ میڈیکل ریکارڈ ہو سا ہے میڈیکل ریکارڈ اور اس کے بعد میں پھر اس کا جو کچھ بھی علاج ہوگا وہ اسی کے پر سے پورا چلتا چلا جائے گا اور اس کے بعد میں کوئی اس سے ایک کچھ کی پر سے جاتا ہے آپ نے اس میں فالو کیا آخان کو آخان کے پر ریکارڈ بنتے تھے ان کے ابھی بندے خیار ریکارڈ یہ پورا ریکارڈ نہیں کیا یہ موجود ہے یہ انٹرنیشل سٹانڈرز ہیں میڈیکل ریکارڈ سے انہوں نے بھی برانچے دنائیے آخان نے بھی جگہ جگہ پروٹوکول اپنی برانچے دنائیے اب تک کتنے مریض مصفید ہو چکے ہوں گے دو ہزار ساتھ سے یہ اسپطال قائم ہے کراچی کا جو کورنگی کیمپس ہے اور اس کے علاوہ پاکستان بھر کے اور اب وہ ان کو اگر ملا لیں جو کچھ پچھلے چند سالوں کے اندر اور آئے ہیں مجھے شاید ایکزیکٹ فگرز میں شاید وہ نہیں پتا پاؤں گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اس کی تعداد کچھ میرے خالد سے کوئی پچاس ساٹھ لاک سے اوپر سے بھی زیادہ ہو ایسا فیزیشن اگر مجھے نوکلی کی ضرورت پڑھتا آپ دیں گے بس آپ کی کریڈنشلز پوری ہونی چاہیے اگر آپ کے پوری ہوں گے تو ضرور ہے انڈر سالسپورل آپ کو تجربہ نہیں ہے نا آپ کی ہیں کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے تو ہم آپ کو تجربہ بالکل آپ کا ہو جائے گا فکر نہ کیجئے مجھے بلنے کا تجربہ تو بہت ہے لیکن یہ علاج کرنے کا تجربہ نہیں ہے کچھ ہفتوں میں ہی ہو جائے گا درم سب اتنی بلک ہے میں آپ کو اس کا بلک ہے بھی اٹھے آپ نے بات بتائیں میں آپ کو بلک ہے بات بتاؤں کہ ہمارے جو امرجنسی ہے صرف اور صرف کرنگی کیمپس کی بات بتاؤں کہ تقریباً کوئی ساڑھے تین سو سے چار سو بچے صرف ہمارے امرجنسی میں روزانہ آتے ہیں صرف اور صرف بچوں کی بات اور اگر ہم بات کریں ایڈلٹس کی یعنی بڑوں کی امرجنسی میں تو تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ایڈلٹس ہمارے پاس ہر روز امرجنسی کے اندر ہیں ڈیلی کے کیسے منیج کرتے ہیں روک سب بہت بڑا کروڈ ہے اور یہ کہ اللہ تعالی کروڑا ہے اور اس کو فیلی کے لئے کرنا ہے دیکھئے انڈس ہاؤسپیل کے اندر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے یہی سب سے بڑی خوبی ہے کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے اور آپ سے آتے وے آپ سے جاتے وے آپ کو کوئی رسید کوئی بل آپ کو نہیں تھماتا کہ آپ کو یہ دینا ضروری ہے نمبر بن نمبر سیکنڈ بات یہ کہ چاہے آپ کا علاج سیفر امرجنسی میں آنکر دکٹر کو دکھا کر چلا جانا ہوں یا آپ کا کوئی بڑے سے بڑا علاج فار ایزامپل کوئی اگر گھٹنوں کے جوڑوں کو تبدیل کرنے کا جس کے عام طور پر یہ کہ دس سے بارہ لاکھ روپے لگ جاتے ہیں آپ سے اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوتے اگر کارڈک سٹنٹ پڑھ رہا ہے جس کے عام طور پر دھائی تین لاکھ روپے ایک سٹنٹ کے پڑھتے ہیں تو وہ کوئی جس کے چارجز اور اس کے علاوہ یہ وہی سٹنٹ ہے یہ وہی سارے کے سارے جو ایک امپلانٹس ہیں جو کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ پاکستان بھر میں کسی بھی اچھے رناؤنڈ ہسپٹل کندہ ملے گا بلکہ اس کو آپ انٹرنیشنل سٹانڈرز میں کہیں پر بھی آپ سے کمپیر کر سکتے ہیں خطا کنام میں نے گھا تھا بللی گھوم رہی ہے اسے کھانے کو دے دو تو سپیگٹیز کی تھیلی بللی گھوم ریٹی اسے کچھ کھانے کو دے دو پھر بللی گھوم ریٹی بللی گھوم ریٹی بللی گھوم ریٹی یہ کہا جا میں نے بچاری ماسو میں بللی گھوم ریٹی اسے کچھ کھانے کو دے دو اسے روزہ تھوڑی رکھا ہے اچھا ٹرک صاحب مجھے سوری آفی بات کرتا جانور نظر آرہی تا میں جانوروں سے محبت کرتا ہوں نظر آرہتے تو اچھا بتائے گا مجھے کہ اب آپ کی فیوچر پلائنز ہوں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے کس طرح سے دیکھیں جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو جب ہماری ایدر ایک نیڈ اسسمنٹ ہوئی اور ہمارا اس وقت یعنی ڈیرھ سو بستروں کا ایڈلٹ کا ڈیرھ سو بستروں کا بچوں کا اسپطال جب یہ بنا ہے تین سو بستروں کا تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ ادھر ایک بہت زیادہ ہمیں نیڈ ہے تو تقریبا انشاءاللہ تعالی دو ہزار چھبیس تک ہمارا انس سو بستر کا اسپطال ہمارا پورا تیار ہو جائے گا جس کا پہلا فیز دو ہزار چوبیس کے اندر انشاءاللہ تعالی تقریبا پندرہ سو بستر کا اسپطال ہے جو کہ ہمارا فنکشنل ہو جائے گا ادھر ہی کورنگی کے اندر اندرس ہاسپٹل میں آپ کو بس یہ بتا دوں کہ یہ کس لحاظ سے مختلف ہے تو آپ پوچھیں گے کیا ایسی خاص بات ہے کہ اندرس ہاسپٹل کسی وجہ سے مختلف ہے ایک تو یہ پاکستان کا یہ پہلا اسپطال جو کیشلیس ہے اور پیپرلیس ہے بہت بڑی بات ہے کیشلیس پیپرلیس اور ہیلتھ کیر نیٹورک ہر کسی کی پہنچ میں ہے دوسری بات یہ کہ یہ اسپطال ہر رنگ ہر نسل ہر عمر ہر فرد کے لیے ہے تمام میں جو خدمت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر ہاسپٹل بنائے تو پہلے کسی کمیونٹی کی مدد کی جائے کیونکہ اس کمیونٹی نے بنایا ہے پھر کسی دوسرے کی مدد کی جائے میں نے بہت سے ایسے پتا دیکھے ہیں جہاں پر مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں اور اچھا کرتی ہیں اچھی بات ہے اگر میمن کمیونٹی کے ہاسپٹل بنائیں تو میمنوں کا علاج پہلے لیے اچھی بات ہے کوئی بری بات ہے آگ خان کمیونٹی کیونکہ لیکن ادھر یہ بلا تفریق کمیونٹی رنگ نسل مذہب یہ لحظ کرتے ہیں اور اس بات کی اتیاد کرتے ہیں کہ زکاة اور خیرات میں کیا تخصیص کی جا سکتے ہیں بابا شکریہ ٹوٹر فریض دیدتار صاحب آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے گفتو کر کے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو بہت ترقی دے آپ کے دارے کو بہت ترقی دے اور میں چلے فیزیشن نہ صحیح تو کبھی آپ کی طرف آؤں گا ضروری چکر لگاؤں گا میں ایک مقفہ لیتے ہیں مقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت موسیقا